بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک لیڈر کے محترم خواتین و حضرات قربانی کا گوشت یہ عام گوشت کی نسبت زیادہ خوبیوں کا حامل ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ناظرین آپ کو قربانی کے گوشت کے حوالے سے اللہ کے ایک صفاتی نام کا عمل بتائیں گے اگر آپ یہ عمل ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے اور جو لوگ بیمار ہیں اگر وہ اس عمل کو قربانی کے گوشت پر دم کر کے کھا لیں تو ان کے بھی بے شمار بیماریاں ختم ہو جائیں گی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عیدالعزہ کے موقع پر جانور کی قربانی پر مسلمان آقل بالغ اور صاحب نساب مرد اور عورت پر واجب ہے قربانی بکرا بھیڑ دمبا گائے اور اونٹ نرو مادہ کی دی جاتی ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کا بکرا ایک سال گائے دو سال اور اونٹ پانچ سال اور بے عیبو بکرا ایک آدمی ہی خرید سکتا ہے گائے اور اونٹ میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں قربانی میں زبا کیا ہوا جانور ہی حلال قرار پاتا ہے یاد رہے کہ بکرا یا کوئی بھی جانور زبا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو اس طرح لٹائے کے اس کا موں قبلہ کی طرف ہو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے گردن سیدھی رکھی جائے چھوری یا چاکو کی دھار خوب تیز ہو چاکو زیادہ بڑا نہ ہو اور نہ زیادہ چھوٹا جہاں جانور کے جبڑے ختم ہو اس جگہ سے تقریبا ایک یا ڈیڑھ انچ نیچے چاکو کی دھار اللہ کا نام لے کر چلائیے ایک ہی وار سے گلہ کٹ چانا چاہیے زبا کے طریقے میں رائج یہ ہے کہ چھوری یا چاکو ایک بار پھرے پھر دوبارہ واپس آئے اور پھر آدھا بڑے یعنی چاکو دھائی سل اس جانور پر پھرے لیکن ایسا صرف اس وقت کرنا چاہیے جب جانور کا گلہ پوری طرح کٹانا ہو چاکو اگر تیز ہو تو ایک بار پھیرنے پر گلہ کٹ سکتا ہے رسم پوری کرنے کے لیے آہستہ آہستہ چاکو کو آگے پیچھے کیجئے جب چاکو گلے پر پھیرا جائے اس جانور کا نرخرا تو کٹنا ہی چاہیے کناتہ حازمہ بھی پوری طرح کٹنی چاہیے اس کے ساتھ اور سب سے اہم وہ دو نالیاں بھی ضرور کٹیں گی جو دل سے خون سر کی طرف لے جاتی ہیں انہیں جگر وین کہا جاتا ہے ان تمام آدھا کے کٹنے سے منسلک رگیں اور نسیں بھی کٹ جاتی ہیں مختصرا زبا حلال ہونے کے لیے تین رگوں کا کٹنا ضروری ہے اول جس سے وہ سانس لیتا ہے دوم جس سے چارہ پانی ادھرتا ہے اور سوم شاہرگ جو خون کی اہم رگ ہے ناظرین یوں زبا کرنے سے ہمیں حلال گوشت حاصل ہوتا ہے اور اس کی افادیت کے پیچھے کئی اہم طبی باتیں پنہا ہیں زبا کرتے ہی جانور کا نرخرا کٹ جائے تو اس کے جسم میں ہوا کا دخول رک جاتا ہے جب ہوا داخل نہیں ہوتی تو دماغ تک پاک خون کا سلسلہ بھی منکتا ہو جاتا ہے یوں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے چند سیکنڈوں میں زبا ہونے والے جانور کو درد سوج بوجھ اور کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا گوز زبا ہونے والے جانور کو دیکھ کر یہی احساس ہوتا ہے کہ وہ درد اور گرب میں مبتلا ہے چونکہ جانور کچھ عرصے صحت مند رہتا ہے لہٰذا دل کے خون پمپ کرنے کا عمل بھی جاری رہتا ہے یہی عمل اس کے جسم سے سارے خون کو نکال باہر کرتا ہے ماہرین تغذیہ نے گوشت کو بطور غزہ و دواء مفید قرار دیا ہے اس کی تاثیر گرم تر ہے یہ جسم انسانی میں خون اور گوشت بڑھاتا ہے بادی دور کرتا ہے اور طاقت بخشتا ہے بدن کو موٹا اور جسم میں چربی پیدا کرتا ہے بلکہ جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ گوشت کے عجزہ ملہمہ یعنی گوشت خون پیدا کرنے والے عجزہ چربی، نمک اور پانی پر مشتمل ہیں چربی میں وائٹمن اے پایا جاتا ہے جس سے ہڈیوں کو غزہ پہنچتی ہے عجزہ ملہمہ کی مقدار زیادہ ہونے کے باعث یہ غزائیت بخش ہے اسے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ابلہ ہوا گوشت کھایا جائے یا بہترین گر یہ ہے کہ پہلے گوشت کو مسالہ وغیرہ ڈال کر بھون لیں پھر پانی ڈال کر پکائیے یوں گوشت کی ساری طاقت شوربے میں آ جاتی ہے اس لیے شوربہ زیادہ مفید ہے اس طریقے میں گوشت کی بوٹی فائدہ مند نہیں رہتی بلکہ قدرے کابض ہو جاتی ہے اس لیے گوشت کے ساتھ سبزی ڈال کر پکانا مفید ہے یوں اس کی مزرت کم ہو جاتی ہے سبزی کی وجہ سے گوشت فائدہ مند اور صحت بکش غزہ بن جاتا ہے گوشت کے مختلف اقسام ہیں وہ اپنے اصول و طبیعت کے اعتبار سے مختلف ہیں مگر یہاں صرف قربانی کے جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے بھیڑ کا گوشت یہ دوسرے درجے میں گرم اور پہلے درجے میں تر ہوتا ہے یعنی گرم و تر اور زود حضم ہے فوائد کے لحاظ سے دوسرے درجے پر ہے جسمانی گوشت پڑھاتا ہے اور طاقت بخشتا ہے ایک سالہ بھیڑ کا گوشت سب سے اندہ ہوتا ہے جس کا حازم اچھا ہو اس میں سالے خون پیدا کرتا ہے سرد اور موتدل مزاج والوں کے لیے اندہ غزہ ہے جو لوگ سرد مقامات میں رہیں اور سرما میں محنت و لیازت کریں ان کے لیے نافع ہیں سوداوی مزاج والوں کے لیے بھی مفید ہے ذہن اور حافظہ قوی بناتا ہے لاغر اور بوڑی بھیڑ کا گوشت خراب اور مزرے صحت ہے سب سے زیادہ امدہ گوشت سیار رنگ کی بھیڑ کا ہوتا ہے دائیں طرف کا گوشت بائیں طرف سے اور اگلا حصہ پچھلے حصے سے امدہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگلے حصے اور سر کو چھوڑ کر بالائی حصے کا گوشت بہت زیادہ مرغوب تھا یہ زیری حصہ کے مقابلے میں زیادہ ہلکہ اور امدہ ہوتا ہے گردن کا گوشت زودہزم اور ہلکہ ہے دست کا سب سے لذیذ اور زودہزم ہوتا ہے بکری کا گوشت اس کا مزاج گرم تر ہے یہ طاقت بخش ہے خون پیدا کرتا ہے تبدک، سنگرینی اور کمزوری میں اس کی یخنی مفید ہے مہرین طب کے تحقیق کے مطابق بکری یا بکرے کے جس عضو کا گوشت کھایا جائے انسان کے اس عضو کو طاقت حاصل ہوتی ہے ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکری کی نگہ داشت اچھی طرح کرو اور اس سے تکلیف دور کرتے رہو اس لیے کہ یہ جنت کے چوپائیوں میں سے ہے بکری کے ایک سالہ بچے کا گوشت موتدل ہوتا ہے ارکل نساء کے درد میں جس کو لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں علاج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکری کے پچھلے حصہ یعنی پٹ کو پکا کر گلا دیا جائے اس کا شوربہ تین دن تک پلائے جائے گائے کا گوشت اس کا مزاج سرد خوشک ہوتا ہے مہنتی اور جفاکش لوگوں کے لیے مناسب گوشت ہے اونٹ کا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے سفر اور حضر میں اس کو استعمال کیا ہے اونٹ کے بچے کا گوشت لذیذ ترین پاکیزہ اور مکوی ہے بھیڑ کے گوشت کی طرح جو اس کا عادی ہو اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا شہروں کے لوگ بہت کم پسند کرتے ہیں مگر دہات اور زہرائی علاقوں میں اس کا کسرت سے استعمال ہوتا ہے بہرحال ناظرین آپید قربان کے موقع پر چاہے چھوٹا گوشت کھائیں چاہے بڑا گوشت کھائیں لیکن جب بھی آپ نے قربانی کے گوشت کو کھانا ہے تو کھانے سے پہلے آپ نے صرف تین مرتبہ اللہ کا ایک نام پڑھ لینا ہے یعنی یا قریمو یا اللہ یا قریمو یا اللہ یا قریمو یا اللہ اس عمل سے آپ کی سب بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور ہاں ناظرین قربانی کا گوشت آپ سب ضرور کھائیے مگر اعتدال کے ساتھ ایک وقت میں ساٹھ سے سو گرام گوشت کھایا جا سکتا ہے گوشت کے ساتھ سبزیوں کا سلات ضرور استعمال کریں یہ فائبر فراہم کرتا ہے تو اس کے کھانے سے قبض کی شکایت بھی نہیں ہوتی گوشت کے ساتھ لیمو کا استعمال خاص طور پر کیا جائیں کیونکہ لیمو گوشت میں موجود فولات کو جسمی جذب ہونے میں مدد فراہم کرتا ہے ناظرین عید کے ایام میں اور اس کے بعد بھی کئی روز تک گوشت کی کئی طرح کی مرغوب اور پسندیدہ پکوان بنائے جاتے ہیں ایسے میں ان لذیذ اور مزیدار کھانوں سے ہاتھ روکنا قدر مشکل ہو جاتا ہے اور یہ گوشت کے پکوان ضرور کھائیں لیکن اعتدال کا راستہ اختیار کریں اس کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اللہ نگے بان